اگر آپ یوکے سبتمبر 20203 میں اونس ٹون ویسا آ رہے ہو اپنے سپاؤس اور اپنے ایک چائل کے ساتھ اور ریکومنٹس ریکومنٹس کو لے کے تھوڑا پریشان ہو تو کیپ واشنگ ہائی گارز بلکم بیکٹن ایدھر ویڈیو مائی نمیز ہارس ویڈیو 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 آج کی ویڈیو میں میں اپنے ایک سبسکرائبر کا کومنٹ کو کور کرنی کوشش کروں گا جہاں پہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ اپنے ایک ڈیپینڈنٹ یا اپنے ایک چائل کے ساتھ آ رہے ہو تو کیا ریکومنٹس ہوگی دوکمنٹیشن کی ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں کہ کیا ریکومنٹس ہوتی ہیں کیا کیا انیسساری ڈاکومنٹس آپ نے نہیں دینے ہیں اور کیا کیا منڈیٹری ڈاکومنٹس جو آپ نے دینی دینے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں ہم صرف ان ڈاکومنٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ سپاؤس یا پھر آپ کے ڈیپینڈنٹس رلیٹیڈ ہوں گے جو مین ایپلیکنڈ کے سٹوڈنٹ ویزا کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ میں نے پہلی ہی اپنی ویڈیو میں کور کیے ہوئے ہیں فیلی فیلی ٹو چیک در منہ اوٹ ٹھیک ہے جی without wasting any time اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ اب آپ کا فارم آ جاتا ہے جو آپ نے ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر فیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کی کچھ مین ایپلیکنڈ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہوتا ہے اور کچھ آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں as a spouse یا پھر dependent of that مین ایپلیکنڈ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ کا TB test certificate آ جائے گا اس کے بعد آپ تھوڑا بہت اپنی qualification بھی provide کر سکتے ہو to make sure کہ آپ کی application تھوڑی stronger لگے اور تھوڑی good faith میں لگے لیکن mandatory نہیں ہے ٹھیک ہے نا qualification آپ دے سکتے ہو پھر اس کے بعد آپ کے جو old passports ہیں وہ بھی passports جائیں گے آپ کے اور اس کے علاوہ آپ کا جو merit certificate ہے to prove the genuineness of your relationship وہ بھی جائے گا دوسرا document آپ کو require ہو سکتا ہے جو آپ کا child کا ہو سکتا ہے اگر آپ child ساتھ travel کرے ہو تو birth certificate چاہئیے ہوگا جس میں نام prove ہوگا کہ آپ لوگوں کا child ہے biological اس کے علاوہ آپ کا main applicant آپ کو letter بھی لکھ کے دے سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ travel کرو گے اور آپ اس کی spouse ہو اب تھوڑے سے نایا myths بھی cover کر لیتے ہیں کہ بہت ساری misconceptions ہیں around this area کہ کون کون سے documents جاتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں bank statement بھی جاتی ہے بھائی spouse کی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی bank statement نہیں جاتی جو funding آپ کا جو 28 days کا rules ہے جو bank statement دکھانے ہوتے ہیں صرف وہی requirement ہے financial اور کوئی ایسا requirement نہیں ہے کہ آپ کی partner کی payslip جا رہی ہیں wages جا رہی ہیں property کی document جا رہی ہیں کوئی بھی آپ کو agent یہ بول رہے ہیں تو وہ بالکل نونسنس ہے صرف جو documents میں نے آپ کو بتا ہے وہ چاہیے اور جو main applicant کے وہ میں نے پرانی ویڈیو میں cover کیا ہے آپ وہ دیکھ لوگ وہ چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا document جو آپ کا agent آپ کو بول رہے ہیں is just making full out of you اوکے دوسرا myth یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو اگر gap آیا ہے تو آپ کو ساری چیزیں explain کرنی ہے gap کیوں آیا ہے بھائی دیکھو اگر gap آپ کی qualification میں آیا ہے تو وہ آپ کے cash پہ لکھا ہوگا کہ ان کو documents چاہیے ہیں نہیں چاہیے اگر نہیں چاہیے تو آپ unnecessary ان کو documents نہ provide کرو unnecessary documents provide کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کا processing time بھی بڑھ جاتا ہے اور دوسرا main issue آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ unnecessary checking کرنا start کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جو بھی آپ document provide کروگے home office کو اپنی due diligence پہ کرنی پڑتی ہے to inspect them to validate them کہ ہاں یہ سارے genuine documents ہیں ٹھیک ہے تو ایسی extra ان کو ammunition نہ دو کہ وہ آپ کے اوپر fire کریں ٹھیک ہے ایک اور myth یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ undergraduate program کے اوپر spouse visa پہ جا سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اور آپ صرف master's کے program کے اوپر ہی آپ as a spouse visa جا سکتے ہو یا as a dependent visa کے اوپر جا سکتے ہو main applicant جو کہ student visa کے اوپر ہوتا ہے lastly but not the least جو other آپ کو requirement ہوگی وہ IHS fee pay کرنی ہوگی جو کہ یہاں کے NHS کا charge ہوتا ہے although یہاں کی کوئی medical facility بہت great تو نہیں ہے لیکن یہ still charge کرتے ہیں اور جو charge ہے وہ dependent ہوتا ہے آپ کی course کی duration کے اوپر اگر آپ master's کے program پہ آ رہے ہو تو ایک سال کا ہوگا تو ایک سال کا آپ کو 470 pounds per person دینا پڑتا ہے جیسے بات ہے اگر آپ 3 travel کر رہے ہو ساتھ main applicant spouse plus a child then obviously you have to multiply it by 3 اگر آپ صرف اکیلے کر رہے ہو تو 470 اگر آپ اکیلے اپنے صرف spouse کے ساتھ کر رہے ہو تو 470 times by 2 IHS کی fee کے علاوہ آپ کی home office کی fee ہوگی وہ fluctuate ہوتی رہتی ہے وہ آپ online دیکھ لینا لیکن apart from that جو documents میں نے پہلے کر کے صرف وہی چاہیے ہیں کوئی بھی اگر agent آپ کو بول رہا ہے additional documents دو تو اس سے challenge کرو اس کو question کرو کیوں بھائی کیوں چاہیے ہمیشہ rational اور challenge کرنا چاہیے اپنے consultant کو آپ یہ مت سوچو کہ یا میں نے پیسے دے دیئے تو آپ اس کے غلام بن گئے ہو obviously you have to challenge them you have to inquire کہ یا ہمارا سارا paper work properly ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں بوچھتے کہ یا آپ نے application کی email مجھے forward نہیں کی مجھے confirmation دکھا دو کسی university میں apply کیا ہے کیا کیا process کہاں کہاں تک پہنچا ہے جو اگر آپ chase کریں university کو cash letter کے لیے کیا آپ اس کی copy مجھے بھیج سکتے ہو آپ مجھے کیوں نہیں email کے اندر copy کرتے ہو یہ چیزیں بڑا لوگ hesitant ہوتے ہیں یہ چیز میں آپ کو challenge کرنا ہے تاکہ آپ ایک پروپرلی process کو follow کر اور پروپرلی time لیے decent loan سے right then تو یہ ساری documents کی requirement تھی اگر آپ dependent یا spouse visa کے اوپر آرہے ہو of main applicant student visa کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور باقی میرا کوئی plan یہ اس ویڈیو کو کھیچنے کا میں جانتا ہوں آپ لوگ کا time بھی precious ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کی help کرنا چاہتا ہوں جو واقعی یہاں پہ آکے اپنی فیملی کا future bright کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میرا یہاں پہ کوئی ریشنیل یا کوئی purpose یہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے ملینیر ہو جاؤں گا کوئی یوٹیوب سے ملینیر نہیں ہوتا ہے اگر مجھے پروالے